بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اردو زبانی میں جو غروف تہجی ہیں وہاں ملک سے زال تک پڑھ چکے ہیں اور ان کی پہچان بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج ہم غروف تہجی کے پہچان بزر یہ تختی کریں گے اور تختی آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی یہ دیکھئے یہ کیا بنی ہوئی ہے تختی اسے کیا کہتے ہیں تختی اور پہلے زمانے میں جو ہے نا جو ہمارے امی ابو دادہ دادی جو پڑھتے تھے نا وہ تختی کے اوپر لکھے تھے ٹھیک ہے نا تو بچوں آج ہم نے تختی پر جو ہے نا غروف تہجی لکھے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے پڑھیں گے بھی اور ان کی پہچان بھی کریں گے ٹھیک ہے نا ہم غرف کو پہچانیں گے کہ کون سا حرف سے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور فلیش کارڈز بھی ہمارے پاس ہے ہم فلیش کارڈز اور تختی کے ذریعے غروف تہجی کی پہچان کریں گے ٹھیک ہے بچوں تو آئیے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے تو تمام بچے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور ٹیچھے کے ساتھ دعا پڑھیں ٹھیک ہے بچوں اور یہ آج جو نہ یہ سمجھنے کہ ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں حروف تہجی کا ایک بہت اچھا سا گیم کھیل رہے ہیں اور اس گیم میں دیکھے گا کہ آپ کو حروف تہجی کی پہچان کتنی اچھی طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں کہ ہم نے علیہ السزال تک جو ہم نے پڑھائی بھی کیا اور ہم نے پہچان بھی کیا ہم ایک دفعہ انہیں دوبارہ سے پڑھتے ہیں پھر ہم گیل سٹارٹ کریں گے یہ کیا ہے بچوں علیف علیف خالی بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے ٹے ٹے کے اوپر دو نکتے ٹے ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے سے سے کے اوپر تین نکتے جیم جیم کے اندر ایک نکتہ چے چے کے اندر تین نکتے ہے خالی خے کے اوپر ایک نکتہ دال خالی ڈال کے اوپر چھوٹی تو ہے زال کے اوپر ایک نکتہ ٹے کے بچے زال تک ہمیں غروفیں تحجی پڑے ہیں اب ہم تختی کی طرف آتے ہیں تختی دیکھیں کیا لیکن غروفیں تحجی اور غروف پہچانی ہیں آپ کو غروف کو پہچاننا ہے اور اس غروف کو فلیش کارڈز میں تلاش کرنا ہے اور پھر اسے اس غروف کے اوپر رکھنا ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم علیف کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے علیف علیف ٹھیک ہے اب ہم تختی میں تلاش کریں گے کہ علیف کہاں لکھا رہے بچوں کیا یہ علیف ہے نہیں یہ تو علیف نہیں ہے یہ تو تے ہے کیا یہ علیف ہے جی نہیں یہ بھی علیف نہیں ہے یہ بھی علیف نہیں ہے یہ بھی اسے میچ نہیں ہو رہا یہ بھی میچ نہیں ہو رہا یہ بھی الگ ہے یہ علیف ٹھیک ہے نا دیکھئے علیف علیف کے اوپر ہم یہ فلیش کارڈ رکھیں گے ٹھیک ہے نا ہم نے علی کو تلاش کر لیا ہے اب ہم بے یہ کیا ہے بچوں بے بے کے نیچے ایک نکتہ اب ہم اپنی تختی میں تلاش کرتے ہیں کہ بے کہاں رکھا ہے کیا یہ بے ہے یہ تو خے ہے اور یہ یہ تے ہے یہ سے ہے یہ تو چے ہے اب بے کہاں رکھا ہے جو اس سے میچ ہو رہا ہے بے یہ رہا بے کے نیچے ایک نکتہ بے کے نیچے ایک نکتہ اب ہم بے کو اس کے اوپر رکھ دیں گے کیا ہم نے بے کو بھی تلاش کر لیا اب ہم پے کو تلاش کریں گے اپنی تختی میں کہ بے کہاں رکھا ہے اور دیکھیں پے کے نیچے کتنے نکتے ہیں تین نکتے ہیں اس کے اوپر تو چھوٹی تو ہے یہ تو ٹے ہے اور یہ خے ہے کیا یہ پے ہے نہیں یہ تو اس کے اوپر تین نکتے ہیں پے کہاں ہے اب ہم پے ہم میچ کریں گے یہ رہا پے کے نیچے تین نکتے دیکھئے ہم نے فلیش کارڈ کو پے کے اوپر رکھ دیا اب ہم تے کو ڈھونے گے کہ بھائی تختی میں تے کہاں ہے ٹھیک ہے نا اب ہمیں تے کو تلاش کرنا ہے یہ تو سے ہے اور یہ چے ہے کیا یہ تے ہے نہیں یہ تو جھیم ہے کیا یہ تے ہے جی نہیں یہ تو زال ہے تے کہاں ہے یہ رہا تے کے اوپر دو نکتے یہ کارڈ بھی ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہم نے تے کو بھی تلاش کر لیا اب ہم تے کو تلاش کریں گے کہ بھائی ہماری تختی میں تے کہاں لکھا ہے کیا یہ تے ہے نہیں یہ تو اس سے میچ نہیں ہو رہا یہ اس سے بھی میچ نہیں ہو رہا اور اس سے بھی نہیں یہ تو زال ہے تو ٹے کہاں لکھا ہے یہ رہا ٹے کے اوپر چھوٹی توئے ٹے کے اوپر چھوٹی توئے ہم حروف تحجی تلاش کر کے اور ان پر فلیش کارٹ رکھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب بارے آتی ہے سے کی سے کے اوپر تین نکتے ٹھیک ہے نا کہاں ہے سے کے اوپر تین نکتے تلاش کیجئے کہاں ہے یہ تو چے ہے یہ رہا سے ہم نے سے کو بھی تلاش کر لیا اب ہم فلیش کارٹ کو سے کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے نا اب باری آئے گی جیم کی جیم کے اندر ایک نکتہ اب جیم کو تلاش کیجئے کہ جیم کہاں ہے یہ تو خے ہے یہ اب ہم جیم کو جیم کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے جیم کے بعد باری آئے گی چے کی چے کے اندر کتنے نکتے ہیں تین نکتے اب ذرا تلاش کیجئے کہ چے کہاں ہے یہ تو چے نہیں ہے یہ رہا اب ہم چے کو چے کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم مروف تہاجی کی پہچاند بھی کرتے جا رہے ہیں اور پڑھتے بھی جا رہے ہیں نا بھئی اچھے یہ کیا ہے چے کے بعد باری آئے گی ہے اور ہے میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا ہے خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ذرا تلاش تو کیجئے کہ ہے کہاں ہے یہ تو خے ہے یہ زال ہے اور یہ تو کسی سے بھی مائچ نہیں ہو رہا یہ رہا ہے خالی ہے خالی اب ہم ہے کو ہے کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا اب باری آئے گی خے کی خے کے بعد کیا آتا ہے بچوں خے اور خے کے اوپر ایک نکتہ خے کے اوپر ایک نکتہ یہ تو زال کے اوپر ایک نکتہ ہے اور یہ ڈال ہے تو خے کمہا ہے گیرہ اب ہم خے کو خے کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا خے کے بعد باری آتی ہے دال کی اور دال میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا دال خالی ہوتی ہے نا دال خالی دال کہاں ہے یہ تو زال ہے یہ ڈال ہے اور یہ ہم نے دال کو بھی تلاش کر لیا ہے نا بھئی اب ہم دال کے اوپر اس ڈال کو رکھ دیں گے دال کے بعد کیا آتا ہے بچوں ڈال ڈال کے اوپر کیا ہے نکتہ ہے جی نہیں ڈال کے اوپر چھوٹی توئے اب تلاش کیجئے کہ ڈال کہاں ہے یہ تھوڑے ہے ڈال کہاں ہے یہ تو زال ہے ڈال ڈال کے اوپر چھوٹی توئے دیکھئے ہے نا سیم ہے نا دونوں اب ہم ڈال کے اوپر ڈال کو رکھ دیں گے ڈال کے بعد باری آتی ہے ڈال کی ٹھیک ہے بچوں ڈال 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 کہاں ہے تلاش کیجئے ڈال کو ڈال یہ ہم نے ڈال کو بھی تلاش کر لیا ٹھیک ہے نا بچوں ہم نے حروف تہجی علیف سے ڈال تک پڑھے تھے اور آج ہم نے اس دختی کے ذریعے ٹھیک ہے نا ہم نے گیم کھیلا کہ ہم نے مختلف حروف تہجی کو ہم نے آگے پیچھے کر کے لکھا تردیف سے نہیں لکھا ہے نا اور پھر ہم نے ان کے اوپر حروف تہجی جو ہمارے فلیش کارڈ میں تردیف سے رکھے ہوئے تھے ہم نے وہ اٹھا کر اور حروف تہجی کو تلاش کیا اور اس حروف کے اوپر اس حروف کو رکھا ٹھیک ہے نا یعنی آج ہم نے اس دختی کے ذریعے حروف تہجی کی بہت اچھی پہچان کیے اور بچوں اب آپ کو یقیناً حروف تہجی کی بہت اچھی پہچان ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا بچوں حروف تہجی کی پہچان کے بعد ہم ایک دفعہ اور اپنے حروف تہجی کی دہرائی کر لیتے ہیں علف سے زال تک ٹھیک ہے میرے ذاست پڑھئے علف بے پے تے تے سے جیب چے ہے خے دال دال زال ٹھیک ہے بچوں اب آپ نے دھر میں اپنے زبانی نصاب میں غروف تہجی لکھیں نا ان کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائے اور غروف تہجی کی پہچان بھی ہو جائے ٹھیک ہے بچوں اگلی کلاس تک کے لیے فی امان اللہ السلام علیکم